امریکہ میں حال یا تاریخ کی بدترین میس چھوٹنگ کے بعد کیا ہتھیاروں کی خرید و فروغ کے قوانین بدلیں گے پاکستانی نوجوانوں کو دائش سے دور رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور اسام آباد میں محنت مزدوری کرنے والے بچوں کی زندگی بدلنے کی ایک کوشش شروع کرتے ہیں پاکستان افغانستان سے امریکہ میں افغانستان کے سفیر حمداللہ محب کا کہنا ہے کہ ان کا ملک خطے میں مختلف ممالک کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے انہوں نے یہ بات واشنٹن میں افغان سفارت خانی کے ایک تقریب میں مجھ سے ایک گفتگو کے دوران کہی آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر ہماری پیشکش کو قبول کرے گا اور خطے کے احسے کام کے لیے مل کر ایک تعمیری مقالمہ شروع کرے گا ہم خطے میں دہشتگردی اور اس کی معاونت کی خاتمے کے لیے امریکہ کی فوجی اور سفارتی مدد پر انحصار کرتے ہیں تاکہ اس ناصور کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکے افغانستان اور بھارت کے درمیان برتے تعلقات کے بارے میں افغان سفیر نے کہا کہ ان پر کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ افغانستان کی خواہش خود اپنے اور پورے خطے کے لیے اقتصادی مواقعوں کی راہ ہموار کرنا ہے دوسرے جانب اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر ظلم خلیل ذات کہتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں حالیہ گرم جوشی یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ کیا وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں مولاقاتیں اور دورے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں ضرورت عملی اقتامات کی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک سلوگن دیکھا جا رہا ہے میرے خیال میں پاکستان میں آرمی اور سویلین کے عادت کو مل کر چلنا ہوگا افغانستان چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے مستقبل کا حصہ ہو اقتصادی لیاز سے اور سفارتی تعلقات کے زمرے میں بھی تاکہ مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے اس سے پہلے افغانستان پاکستان کے باعث بھارت سے قریبی تعلقات بنانے میں ہشک جاتا رہا لیکن تعلقات میں اس دوری سے مصبت نتائج نہیں ملے تو کیوں نہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھایا جائے بھارت بڑا کردار ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہے پاکستان کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش نہیں بلکہ محض افغانستان میں اقتصادی بہتری کی کوشش میں سے ایک ہے امریکہ بھی افغانستان میں اپنے بوجھ کو کم کرنا چاہتا ہے ظلم اخلیزات کے مطابق خاص طور سے صدر ٹرمپ یہی چاہتے ہیں پاک افغان خطے کے لیے دہشتگردی ایک بڑا چیلنج ہے اور دہشتگرد تنظیم دائش کو جہاں عراق اور شام میں شدید نقصان پہنچ رہا ہے وہیں یہ جنوبی ایشیا میں اب اپنے قدم جمع بھی رہی ہے مہرین کو خدچہ ہے کہ دائش کو اپنا پیغام پھیلانے کے لیے سازگار محول مل سکتا ہے کیونکہ ملک کی ساٹھ فیصد آبادین اور جوانوں پر مشتمل ہے جبکہ بے روزگاری کی شرح ساڑھیں آٹھ فیصد ہے مزید تفصیلات سہر ماجد کی اس رپورٹ میں میں بچہ تھا پڑھائی کر رہا تھا انہوں نے ہمیشہ دائش اور عراق میں اس تنظیم کی کامیابیوں کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ دائش کا راستہ صحیح ہے انہوں نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جہاد پر لے چلیں گے اپنے بھائی بہنوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور دائش کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ابن مسود عراق سے تعلق رکھنے والے دائش کے ان سپاہیوں میں سے ہیں جو اس تنظیم کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں ماہرین کے مطابق عراق اور شام میں زور ٹوٹنے کے بعد اب دائش نے جنوبی ایشیا کا رخ کیا ہے جہاں پہلے ہی انتہا پسندی کے پھیلاؤں کے لیے حالات سازگار ہیں ایک عام خیال یہ ہے کہ جنوبی ایشیا ہی نہیں غربت اور معاشی نائنساقے سے متاثر دنیا کے تمام خطوں میں دہشتگرد تنظیموں کے لیے نئی بھرتیاں کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے لیکن کچھ ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے پاکستان میں دہشتگردی کے ذمہ دار غریب یا غیر تعلیمیافتہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ دہشتگردی کو فروغ دے رہے ہیں ان کا تعلق تعلیمیافتہ متوسط طبقے سے ہے دو ہزار دو تک خیال تھا کہ اگر ہم وہاں جائیں گے اور تعلیم عام کریں گے تو دہشتگردی پر کابو پایا جا سکتا ہے لیکن یہ غلط ثابت ہوا جنوبی ایشیا کے رہنے والوں کو اسی خطے کے دہشتگردوں سے خطرہ ہے جیسے امریکہ میں ہمیں سفید فارم نسل پرستوں سے خطرہ ہے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن کی حلاکت کے بعد القائدہ کمزور تو ہوئی مگر اس کی حکمت عملی اور نظریات دنیا کے مختلف حصوں میں دوسری دہشتگرد تنظیموں کی بنیادیں مضبوط کرنے کا باعث بنے تو کیا جنوبی ایشیا کے خطے میں القائدہ اور دائش کے درمیان کوئی تعاون ممکن ہے شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے سی آئی اے کے ایک اہدیدار کے مطابق اس کا امکان نہیں اس کی وجہ ان کی رائے میں القائدہ جیسی تنظیموں کا دائش کے اصولوں اور اس کے طور طریقوں سے اختلاف ہے میں نے دائش کا ساتھ چھوڑ کر اس کے خاتم ایک عظم کیا ہے میں اپنے جتنے اور اپنے سے کم عمر بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ دائش کے جال میں نہ پھسیں دائش کا ساتھ نہ دیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے میں زلط کی زندگی برداشت کرلوں گا لیکن دائش کا ساتھ دینا پسند نہیں کروں گا امریکہ میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے سال دوہزار چودہ میں دائش کو ایک دہشتگرد تنظیم قرار دیا تھا اور ایف بی آئی کے ثابت ڈریکٹر جیمز کومی نے فروری دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ امریکہ کی تمام پچاس ریاستوں میں دائش کے عراقین موجود ہیں دوہزار پندرہ میں ایف بی آئی نے ایک پروگرام بھی شروع کیا تھا جس کا مقصد تھا امریکہ میں ان نوجوانوں پر نظر رکھنا جو دہشتگردی کے راستے پر مائل ہو سکتے ہیں یہ پروگرام اس وقت جاری ہے یا نہیں اور اگر جاری ہے تو کتنا موثر ہے اس کے بارے میں ہمیں ایف بی آئی سے کوئی تفصیلات حاصل نہیں ہو سکی ہیں سہر ماجد اردو ویو اے واشنگٹن امریکہ میں گن وائلنس آرکائف کے مطابق اس سال اب تک بڑے پیمانے پر لوگوں کی ہلاکتوں کا باعث بننے والی میس شیوٹنگز کے دو سو ستتر واقعات ہو چکے ہیں تنظیم کے مطابق میس شیوٹنگ فائرنگ کا ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں کم از کم چار افراد زخمی یا ہلاک ہو جائیں یا کم اکتوبر کو لاس ویگس میں ہونے والی فائرنگ نہ صرف اس سال بلکہ امریکہ کی حالیہ تاریخ کی بطرین ویس شیوٹنگز میں تھی جس میں حملہ آور سبیت 69 افراد ہلاک ہو گئے اس وقت ندیم یاکوب کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں ندیم ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے متعلق قوانین امریکہ میں ایک عرصے سے بحث کا موضوع رہے ہیں کیا اس واقعے کے بعد ان قوانین میں سختی کا امکان ہے اور اس وقت بحث کی نویت کیا ہے جی اس واقعے کے بعد ایک بحث تو چل پڑی ہے روایتی طور پر جو ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ گن کنٹرول کے حوالے سے جو بھی قوانین ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ قوانین میں ترمیم کے حمایتی ہیں ایک بات جو میں اپنی ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ امریکی قوانین جو ہیں وہ عام شہریوں کو گنز خریدنے اور گھر میں رکھنے کی اجازت دیتے ہیں ایک تازہ سروے کے مطابق چالیس فیصد سے زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس گھروں میں گنز ہیں یہ جو ماضی میں جو بحث رہی ہے گن کنٹرول کے حوالے سے اس میں جو فوکس رہا ہے وہ بیک گراؤنڈ چیکس کے بارے میں تھا جو لوگ گنز خریدنے جا رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ چیک جو ہے اس کو زیادہ سخت کیا جائے یا اس بارے میں تھا کہ قوانین جو ہیں کس قسم کے عام شہریوں کو گنز خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے اس بارے میں جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے تھا مگر اس مرتبہ جو بحث ہے اس کی نویت تھوڑی سی مختلفہ وہ کیوں اور کیسے ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ویجینیا ٹیک نیو ٹاؤن کنیٹیکٹ چارلسٹن ساؤتھ کرلائنہ سین برنڈینو کیلیفونیا اورلینڈو فلوریڈا گزشتہ ایک اشرے کا دوران فائرنگ سے بڑے پیمانے پر ہلاکتے افسوس غصے اور اس بارے میں اقتماعات کے مطالبات کو جنم دیتی رہی ہیں مگر اس کے باوجود کانگرس نے گن کنٹرول کے بارے میں کوئی بھی قانون منظور نہیں کی لاز ویگس میں رنجو گم کی فضاء اب بھی برقرار ہے اس واقعے میں مرنے والوں زخمیوں اور ان کے قاندان کی رنجو گم اور صدمے میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کانگرس کے دونوں ایوانوں میں ایسے ڈلز کے مساودوں پر کام کیا جا رہا ہے جن کا مقصد بوم سٹاکس یا ایسے آلات پر پابندی لگانا ہے جن کے استعمال سے سمائے آٹومیٹک گنز مکمل آٹومیٹک مشین گن کی طرح کام کرتی ہیں کوائد و زوابط تاقیر کا راستہ ہیں اقدام نہیں بوم سٹاکس پر پابندی آئے دھونی چاہیے امریکہ میں گنز کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نیشنل رائیفل اسوسییشن نے گزشتہ ہفتے اس وقت لوگوں کو حیران کر دیا جب انہوں نے بوم سٹاکس کے بارے میں اضافی قوانین کی حمایت قائن دیا دیا مگر گن کنٹرول کے حامی اس سے مطمئن نہیں کسی گن میں تبدیلی لانے کا مقصد کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قتل کو ممکن بنانا ہے فیلحال وائٹ ہاؤس گن کنٹرول کے حوالے سے کسی مخصوص تجویز پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا دیکھیں ابھی تحقیقات بھی مکمل نہیں ہوئی میرا خیال ہے کہ کسی قسم کے آئینی حل کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے اگر ایسا کوئی حل ہے تو سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ مکونل گن کنٹرول کے بارے میں کسی قسم کی قانون سازی کے لیے بے قرار نہیں تو ایک بار پھر امریکہ میں یہ بحث جاری ہے کہ گن کنٹرول تشدد کی وجہ ہیں یا ان پرپابندیوں سے اندیکیوں کے آئینی حقوق محدود ہوتے ہیں کسی کو بھی یہ امید نہیں کہ گن کنٹرول کے بارے میں کوئی وسیع تر قوانین لاغو کیے جا سکیں گے مگر دونوں اطراف محدود قسم کے اقتماعت جن سے بم سٹاکس پر پابندی لگائی جا سکے پر متفق ہو سکتے ہیں امریکی ذراعہ ابلاغ اور سوشل میڈیا پر ایک اور بحث بھی جاری ہے اور وہ یہ کہ آیا یہ جو واقعہ اس کو دہشتگردی کا واقعہ دیا جائے یا نہیں پولیس اور آلہ عددار جو ہیں وہ اسے دہشتگردی نہیں کہہ رہے کیونکہ ان کے پاس ابھی تک اس واقعے کے جو محرکات ہیں اس بارے میں مکمل معلومات میسر نہیں ہیں جی ساکت ندیم یعکوب آپ ہمیں اپ ڈیٹ سے رہے تھے کیپٹل ہل سے تینک یو اور امریکوں میں آج کولمبس ڈے میں آیا جا رہا ہے اس دن کی تاریخ اور اس سے مطالب بڑھتے ہوئے تنازع کے بارے میں آپ ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈار کام پر ایک دلچسپ مضمون پڑ سکتے ہیں دنیا بھر سے اہم خبروں اور منفرند فیچرز اور ویڈیوز کے لیے بھی آپ جب چاہے ہماری ویب سائٹ حاضر ہے اور آج کی شو میں ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ میڈین پاکستان بھی شامل ہے جس میں آپ کی ملاقات ہوگی ایک بہت ہی انسپائرنگ خاتون سے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصو سے ملنے والی کچھ اہم خبریں ورلڈ ویو میں انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کروس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں پر ہونے والے حملوں کے باعث افغانستان میں اپنی کاروائیوں میں بڑے پیمانے پر کمی لا رہی ہے حالیہ سال کے دوران کمیٹی کے ساتھ اہلکاروں کو ہلاک کر دیا کیا تھا استمبول میں جلاوطن ترک رحمہ فتیولہ گلن سے تعلقات کے الزام میں امریکی کانسلیٹ کے اہلکار کی گرفتاری کے بعد امریکہ نے ترکی کے لیے نون اینکرنٹ ویزوں پر پابندی لگا دی ہے جبکہ ترکی نے رد عمل میں امریکی شہریوں کے لیے ترک ویزوں پر پابندی آئیت کر دی ہے انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹس کے مطابق رکا سے بھاگنے والے دائش کے ارکان انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کے لیے عام شہریوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں جبکہ سیرین آبزرویٹری فور ہیومن رائس کے مطابق شام کے صوبے ادلب میں شامی فوج کے فضائی حملے میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم گیارہ ہو گئی ہے امریکی ریاست پنسلوینیا میں چینی آرٹسٹ کائی گو چینگ کے ڈیزائن کی گئی چینی لال جینو کی نمائش کی گئی ستائیس سائیکل ٹیکسیوں اور ایک ہزار لال جینو کو نمائش کا حصہ بنایا گیا ہے لال جینو کو چین میں کائی کے ابائی گاؤں میں بنایا گیا ہے پاکستان میں بہت سے بچے صرف اس لئے سکول نہیں جا سکتے کیونکہ انہیں محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالنا ہے مہر عظمت ایسے ہی بچوں کو بہتر مستقبل کا راستہ تلاش کرنے میں مدد دے رہی ہیں کیسے آئیے دیکھتے ہیں اس ہفتے کے میڈن پاکستان میں جو ہمارے لئے لے کر آئے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود کچھے راستوں پر چلنے والے ان بچوں کے ذہن بھی کچھے ہیں جو خواب تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے حالات کے باعث ان کی تعبیر کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو ابھی اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے یوں ان بچوں کی اکثریت نے اپنی خوشی کو صرف دو وقت کی روٹی تک ہی محدود کر لیا ہے لیکن مہر عظمت نے غربت کو ان نننے ذہنوں کی اڑان کی حد ماننے سے انکار کر دیا اور چار سال قبل بازیچا کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی بازیچا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جہاں محنت مزدوری کرنے والے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے پڑھانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ان کو اچھا ہیومن بینگ بنانا that is my goal for them to have a future a better future what is بازیچا بازیچا is giving these children the right to dream آپ کے بچے سے پوچھو نا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو بڑے ہو کے تمہیں کیا چاہیے فانٹیسی بتا دو یہ نہیں بتا سکتے آپ کو اگر آپ ان لوگوں سے چار سال پیتے کہ تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو تو وہ کباری یا جوتا پولیش کرنے والے سے اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے والد صاحب نے بھی یہی کام کیا یہ بچے صبح بازیچا میں آ کر سبق حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کاموں کی طرف لوڑ جاتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہتر روزگار کے حصول میں بھی مہر ان کی رہنمائی اور مدد کرتی ہیں ان کے ایک طالب علم ظاہر خان ہے جو سکول جانے کی عمر میں مشقت کرتے رہے لیکن پھر بازیچا میں ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے ڈرائیونگ سکھی اور اب گاڑی بھی چلاتے ہیں مہر عظمت کے نزدیک معاشرے کے ایسے بچوں کو بہتر زندگی کا حق دینا ایک سماجی ذمہ داری ہے جس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انفرچنیٹلی ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے دل ہیں ہم جاکے ساڑھے آٹھ ہزار روپے کا ایک ڈیزائنر کی لون اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم ایک بچے کو اپنے جوتے پولش کرنے کے لیے سوار روپے نہیں دے سکتے ہیں ناصر محمود وائس آف امریکہ اسلام آباد اور مہر عظمت اس وقت اسلام آباد سے بزریا سکائپ ہمارے ساتھ ہیں مہر آپ نے اپنا دل بہت بڑا کیا وقت بھی نکالا اور اپنے وسائل بھی استعمال کریں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ ایسا کرنے کے لیے اس سکیل پہ جس پہ آپ کر رہی ہیں آپ نے وقت کیسے نکالا وقت اس وقت نکالا جاتا ہے جب آپ کے کوئی چیز بہت قریب ہوتی ہے جب میں ان بچوں کو سڑک پہ کام کرتے دیکھتی تھی تو میرا دل بہت دکھتا تھا کہ یہ کیوں نہیں سکول جا سکتے ہیں دو دن میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نکالنے سے کسی کا بھی وقت کم نہیں ہو جاتا یہ ہم سے تھوڑا بہت محبت چاہتے ہیں تھوڑے بہت اٹینشن چاہتے ہیں اور صرف دو دن کی گھنٹہ اور دو گھنٹے کی بات ہوتی ہے تو ٹائم اگر نکالا جائے سب نکال سکتے ہیں تو یہ بھی بتائیے تھوڑا سا کہ یہ سسٹم آپ نے کس طرح سے بنایا ہے کیونکہ بہرحال بچوں کو تعلیم دینا ایک پروسس سے گزرنا ہوتا ہے اس کے لیے تو تھوڑا سا اپنے سیٹ اپ کے بارے میں بتائیے شروع کس طرح سے آپ کرتی ہیں بچوں کو پڑھانا ہم بریٹش کاؤنسل کی جو نوڈ بکس وغیرہ ہیں وہ رکھتے ہیں ریجسٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس پہلے بعد جب بچہ آتا ہے تو اس کا ہم لیول چیک کرتے ہیں کہ اس کو پہلے پڑھائی کیوئے کتنا سال ہو گیا اس کو چھوڑے ہوئے اس کے بعد ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں بیسک اے بی سی سے فونکس سے وان ٹو 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 ٹی سی ایڈیشن سے کبھی کبھی والیٹی ایڈیچرز مل جاتے ہیں تو اس سے ہی آگے پڑھایا جاتا ہے ان کو اچھا یہ بتائیے ان بچوں کا سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمانا ہے تو ان کے والدین کا کیا ردعمل ہوتا ہے جب آپ ان بچوں کو سکول بھیجنے کی بات کرتی ہیں ان کے والدین کا صرف یہ ہوتے ہے اس لانگر آپ گھر پیسے لیا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ اگر دن میں دو تین گھنٹے پڑھائی کر لیتے تو ان کے پیرنٹس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ان کو اپنے بچوں کے اندر چینج نظر آنا شروع جاتا ہے ان میں تھوڑی تمیز آ جاتی ہے قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں تھوڑا سا اٹھنے بیٹھنے کا سلیکہ ہوتا ہے کلاس فرم کا اس کی وجہ سے یہ بچے جو تھوڑے جو بہت تمیز میں آ جاتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر تو آپ یعنی ان کو صرف کتابی تعلیم ہی نہیں دے رہی ہیں آپ ان کو دینی تعلیم بھی دے رہی ہیں اور اس کے علاوہ لائف سکلز بھی سکھا رہی ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے پرانے سٹوڈنٹس آپ سے ملنے آتے ہیں کیا کریں وہ آج کل اور ان سے مل کے آپ کو کیسا لگتا ہے میرے بچے جب پرانے آتے ہیں سٹوڈنٹس ہونجے ملنے کے لئے تو it's a very proud big proud moment کوئی بانکس میں کام کریں کوئی کریم کے ساتھ driver بنے ہوئی ہیں اور اب آگے کا کیا ارادہ ہے آپ کا کس طرح سے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہیں آپ ابھی تجھے ہم لوگوں نے رینٹیڈ شاپ پر لی بھی ہے میں اپنا خود سکول کھل سکوں جس کے انہیں سکل لرننگ سینٹر بھی ہو کافی بچے ہمارے پر سیسے آتے ہیں جو بہت ایج پر ہوتے ہیں تو بہت مشکل رہا ہے ان کو پرانے سے کوئی سکل لگا کے ان کو کوئی اچھی راستے میں لگانے کا زیادہ دل کرتا ہے اپنی سپیس سے اپنی ٹیچرز امپلائی کریں یہ درس بگر گول بہت محنت کری ہیں آپ اور ہماری طرف سے آپ کو بیسٹ آف لکھ اور جن بچوں کو آپ خواب دیکھنا سے کہا رہی ہیں ہماری دعا یہ ہے کہ وہ ان خوابوں کو حقیقت میں بھی بدل سکیں تینکیو ویری مچ میں ہے تینکیو تو سارا ذرا آفیس کی بات کرتے ہیں ظاہرہ پڑھائی کے بات امیر جائی ہے کہ ان بچوں کو اچھے آفیس میں اچھی جاب دی ملیں گی لیکن جب ہم آفیس کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ایسی جگہ کا خیال آتا ہے جہاں بڑے بڑے کمروں میں لوگ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اور بہت اپنے الہیدہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا آفیس بھی ایسا ہی ہے بلکل ہر طرح آفیس ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جس طرح اوبر نے ٹیکسی کا تصور چینج کر کے رکھ دیا اسی طرح دفاتر بھی اب مختلف کمپنیاں مل کر استعمال کر رہی ہیں کو ورکنگ یا شیڈنگ سپیس کا یہ آئیڈیا اب پاکستان میں بھی نظر آنے لگ گیا ہے مزید دیکھتے ہیں نیلت اور مغل کی اس رپورٹ میں امریکہ کو کو ورکنگ یا مل کر استعمال کیے جانے والے دفاتر کی جائے پیدائش کہا جائے تو غلط نہ ہوگا سب سے پہلی بازابتہ کو ورکنگ سپیس سین فرانسسکو میں دو ہزار پانچ میں بنی تھی جس کے بعد اس کا آئیڈیا ملک کے دیگر حصوں اور پھر دنیا بھر میں پھیل گیا اور اب دنیا کے مختلف حصوں میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں کیک سٹارٹ لاہور میں قائم ایک ایسا ہی بزنس مہیا کرنے والی جگہ ہے جہاں کام کرنے کی روایتی تصور سے ہٹ کر ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ تقریباً دو سو مرد اور خواتین ایک ہی جگہ پر لیکن مختلف ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں حسن شاہد اس کے کو فارمڈر ہیں کیک سٹارٹ سے کام کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک کمیونٹی مل جاتی ہے ایک پروڈکٹیو انوائرمنٹ مل جاتا ہے جہاں سے وہ اپنی ٹیم جو ہے وہ رن کر سکتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کو ورکنگ سپیس میں جانے کا کہ آپ کو کوئی حیصل نہیں ہوتی آپ کو آفس خود سے مینج نہیں کرنا پڑتا everything is well equipped and well managed for you ٹیکنالوجی میں آئے روز نہیں اجادات سمیت کئی عوامل بزنس کرنے کے انداز کو بدل رہے ہیں اور بزنس کرنے کی یہ بدلتے ہوئے طریقے پاکستان سمیت دنیا کے کئی حصوں میں کیک سٹارٹ جیسی کو ورکنگ سپیسز کے اُبھرنے کا باعث بن رہے ہیں پاکستان کے اندر ابھی کیونکہ آغاز ہے اس نئے کانسپٹ کا شروع میں لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کو ورکنگ سپیس کیا ہوتی ہے ہمیں بہت طریقوں سے مارکٹنگ کر کے لوگوں کو آویئر کرنا پڑا تو ابھی کانسپٹ تو یہ وہاں پہ شروع ہو رہا ہے پاکستان کے اندر لیکن ریسنٹلی کچھ کو ورکنگ سپیسز اور بھی نکل رہی ہیں جس وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ وینیس آ رہی ہے دوہزر سترہ گلوبل کو ورکنگ سروے کے مطابق یہ خیال ابھی لوگوں کے لیے نیا ہے لیکن یہ منافع بخش ثابت ہو رہا ہے کیک سٹارٹ جیسی کام کرنے کی جگہیں معقول ماہانہ چارجز پر مختلف سہولتیں مہیا کرتی ہیں ان میں آفیس کا سازو سامان کانفرنس روم ڈیسک انٹرنیٹ اور سٹاف کی سرویسز وغیرہ شامل ہوتی ہیں یہاں مختلف کمپنیوں اور یہاں تک کی انتہائی مختلف شعبوں کے لیے کام کرنے والے لوگ ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں حسن شاہد کی کیک سٹارٹ ٹیک انڈسٹری کی مختلف کمپنیز کے لیے کام کر رہی ہے ہم صرف ٹیک کمپنیز کو مارکٹ کر رہے ہیں اپنا ایڈیا کیونکہ ٹیک سیکٹر ایک ایسا ہے جو دوسرے کے ساتھ بہت آسانی سے کلیبریٹ کر سکتا ہے پاکستان is a virgin market یہاں پہ بہت سارے انٹرنیشنل بزنسمن بھی انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ اس جگہ میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے حسن حالی میں امریکی محکم خارجہ کے ایک انٹیپنیورشپ پروگرام کیلئے بلوچستان سے آئے طلبہ اور اساتذہ کو پریکٹیکل بزنس کی ٹریننگ دینے کے لیے یہاں امریکہ کے دورے پر تھے وہ مستقبل میں کو ورکنگ سپیس کی مدد سے پاکستانی فری لانسرز ڈیولپرز سوف فیر ہاؤسز اور ڈیزائنرز کو امریکی مارکٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں نیلو فرمغل اردو وی او اے واشنگٹن اور آج جانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں شہد کے بارے میں ایک کڑوا سچ اور وہ یہ ایک کے پودوں پر استعمال ہونے والے کچھ مخصوص کیڑے مارک کیمیکلز نیو نکیٹونوئیڈز کا اثر شہد پر بھی ہونے لگا ہے شہد کی مکھیاں پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہیں جن پھولوں پر کیمیائی ادویات کا سپریہ کیا گیا ہو یا جن کے بیج پر ان ادویات کی تہ پہلے سے ہی لگا دی گئی ہو ان پھولوں کے ذرگل میں بھی ان ادویات کا اثر آ جاتا ہے اس سے مکھیاں بیمار ہو رہی ہیں ان کے اندر قدرت نے جو راستہ تلاش کرنے کا نظام لگایا ہے وہ بھی برے طرح متاثر ہو رہا ہے جس کے باعث مکھیاں پھر اپنے چھتوں تک واپس نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اس سے تو شہد کی مقدار کم ہو رہی ہے دوسرا جو شہد پیدا ہو رہا ہے تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ اس کی پچھتر فیصد مقدار میں بھی کیمیائی اجزہ سے آلودہ زرگل پایا گیا ہے تو شہد جس کو ہم اپنی نیوٹریشن کے لیے اور خاص طور پر آرگینک سمجھ کے ساتھ سترہ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اب وہ بھی اس کے اندر بھی یہ ایشو آ گیا ہے کہ کیمیکل ایمپیورٹیزم نظر آ رہی ہیں اور یہ جو کیڑے مارے دیاتے اس کا مطلب ہوگا جو مکھیوں کا جی پی ایس ہے وہ خراب کر دیا ہے مکھیوں کا جی پی ایس ہی ایکزیکلی خراب کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے کالونی کلیپس ڈس آرڈر یعنی جو ان کے چھتے ہیں وہ ختم ہوتا جا رہے ہیں وہ ایک ایسا بہران ہے جو شہد کی مکھیوں کو ایک عرصے سے لاق ہے اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ شہد کی مکھیوں جو پولینیشن کرتی ہیں یعنی زرگل کو ایک سے دوسرے جگہ منتقل کرتی ہیں وہ نظام ڈس رپٹ ہوگا متاثر ہوگا بری طرح سے اور ہماری فوڈ سپلائی بری طرح متاثر ہو سکتے اور مجھے سب سے زیادہ پرشانی ہے کہ شہد کی جو خصوصیات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں کہ جیتنا اچھا شہد مطلب جو آپ نیچرلی آپ کو ملتا ہے لیکن کیڑے مارت دیویات کے وجہ سے وہ بھی اس کی کوالٹی بھی خراب ہو رہی ہے اور افکورس جو کیڑے مارت دیویات ہیں مکھیاں بھی تو کیڑے ہی ہیں تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے یہ تھا آج کا بیو 360 آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر اور ہم سے رابطے کے لیے ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے سارا زمار اور ساکی بن اسلام کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے اور ساکی بن ساکی بن ساکتا ہے ساکی بن ساکی بن ساکی بن ساکتا ہے موسیقی